جب اپنا دیش 786 سال مسلمانوں کے گلام تھا اور مسلمان ہمارے پروزوں کو مدھے پٹک پٹک کر کے ان کے پچھوڑے پر جب ڈنڈے مارتے تھے بینت مارتے تھے جب ایک میں بھی ماتا نہیں آئی ایک میں بھی نوانجی نہیں آئی ایک میں بھی کالی نہیں آئی ایک میں بھی بھوت نہیں آیا اور دوستو سال تک انگریجوں نے مدھے پٹک پٹک کے خوب چھتے ہیں ڈلی کے درباروں سے لے کر کے راجے جہاں پر بھرسے ہوئے ہیں ابھی ان سبھی جگہوں پر ہمارے پروزوں کو کتنے ویدیشی آکرانتاؤں کے دوارہ کن کن موت اور بے ڈھمید جیون دنچریہ جہنے کے لئے بادیت کیا گیا ہکمتی کالی پیڑی دولی لال ماتا بارلی بھتڑلی انوان کچھ بھی نہیں آیا اس میں زیادہ ضرورت تھی نا جب گلامی کا کالکن تھا ویپریت استیتیاں تھی لیکن لوگوں کی تھالی میں جب اب روٹڑی کھا کے جب ٹکڑا بچنے لگ گیا اب لوگوں میں ماتا آ رہی ہیں کیسے جانچ کریں کس میں ماتا آئے گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بار کیسے جانچ کرو گے کہ کسی کے اندر ماتا آئی ہوئے ہیں جس میں ماتا آئی ہوئے ہو سبھی درسکوں سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کے آس پاس کسی میں ماتا آنے کی کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کو پکڑو اور نزدیکی کسی بھی چڑھی آگر میں لگ جاؤ وہاں سیر ہوتا ہے اگر اس میں ماتا آگی تو وہ سیر بچڑ جائے گی پنجرہ کھوڑ کے ورنہ سیر نہ تو اس پر چڑنا ہے چڑنا ہے دوسری بات جو لوگ کرتے ہیں میرے اندر انمان جی آگے بالا جی آگے ایسے ایسے کرتے ہیں پہلے بات تو بالا جی کوئی سپرنگ کو نہیں جو تیرے اندر آگر تم ایسے کرنے لگ جائے صحیح بات ہے اور دوسری بات اگر کسی کے اندر انمان جی آتے ہیں وہ ایسے ایسے کرتا ہے تو بھائی تو ایسے ایسے نیچے ساتھ سے کوئی دکھت نہیں لیکن انمان جی محراز کے بعد